موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین گفتگو چل رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے دور میں بادشاہوں اور ذمہ داروں کے نام خطوط لکھنا شروع کیا اس سے پہلے کی ملاقات میں ہم ایسے دو خطوط کا دو لیٹرز کا تذکرہ کر چکے ہیں ایک نجاشی بادشاہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور دوسرا خط مصر کے بادشاہ مقوقس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا آج کے اس ملاقات میں ہم ایسے ہی اور کئی خطوط کے بارے میں بات کریں گے تیسرا خط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ ایران کے فارس کے بادشاہ کسرہ کے پاس بھیجا جس کا نام خسرو پرویز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر کے عبداللہ بن حضافہ سحمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاسد بنا کر کے ایران کی طرف فارس کی طرف روانہ کیا اور کسرہ کے دربار میں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حضافہ سحمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کو دیا تو بادشاہ نے تکبر والا لہجہ اختیار کیا غرور اور گھمنڈ سے اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھار دیا اور کہا کہ میری رعایہ میں سے ایک حقیر غلام میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خط لکھتے تھے تو اس میں لکھتے تھے کہ محمد الرسول اللہ کی جانب سے فلا بادشاہ کے نام ایسے ہی خطاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام بھی لکھا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے فارس کے بادشاہ کسرا کے نام یہ خطروانہ کیا جا رہا ہے سلام علی من اتبع الہدہ جو ہدایت کی اتباع کر لے اس پر سلامتی ہو اسلم تسلم اسلام لے آؤ ایمان لے آؤ محفوظ رہو گے تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا تکبر والا لہجہ اس نے اختیار کیا اور کہا میری رعایہ میں سے ایک حقیر غلام میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے اور غصے سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا خط پھار دیا حضرت عبداللہ بن حضاف السامی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے آپ کو خبر ملی کہ کسرا نے میرا دیا ہوا خط پھار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی کہ اللہ تعالی اس کی حکومت کو بھی ریزہ ریزہ کر دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے نبی بدعا کرے اور قبول نہ ہو ایسا کیسے ممکن ہے اللہ نے حالات ایسے پیدا کیے کسرا نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھارا تو اس کے ساتھ ہی اس نے حکم دیا دو آدمیوں کو بھیجنے کا کہ جاؤ اور اس آدمی کو جو میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے اس کو پکڑ کر کے لے آؤ چنانچہ یہ دونوں آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے آپ کو طلب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کل آنا دوسرے دن وہ لوگ آئے اور اس سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی جا چکی تھی کہ کسرہ کا کام تمام ہو چکا ہے خسرو پرویز قتل کیا جا چکا ہے وجہ یہ ہوئی کہ رومیوں کے ہاتھ یعنی روم والوں کے قیسر بادشاہ کے ہاتھوں کسرہ کی فوج کا بہت دفع ایسا مسئلہ ہو چکا تھا کہ یہ ہار چکے تھے مسلسل شکست مل رہی تھی اور پہ در پہ شکست کی وجہ سے تمام لوگ اس کسرہ بادشاہ سے خسرو پرویز سے ناراض دے چنانچہ خسرو کے بیٹے نے ہی بغاوت کرتے ہوئے شیرویہ نام کے بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا یہ بات ہے منگل کی رات دس جماد الاولہ سن سات ہجری کا واقعہ ہے دوسرا دن ہوا وہ دونوں آدمی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم وحی کے ذریعے ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دونوں نمائندے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس واقعے کی خبر دی کہ جاؤ تم پہلے اپنے بادشاہ کی خبر لو تمہارا بادشاہ مر چکا ہے قتل کیا جا چکا ہے تمہارے علاقے میں فساد کی آگ بھڑک اٹھی ہے اور کسرہ کے بیٹے نے ہی اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا ہے ان دونوں نے کہا کچھ ہوش بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا جا کر کے ان دونوں نے معلوم کیا اور ادھر کسرہ کے بیٹے شیرویہ نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ میرے اگلے آرڈر آنے تک کوئی بھی اس بندے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا یہ تھا کسرہ بادشاہ کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اور اس کا متقبرانہ لہجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا اور کسرہ کی حلاقت اپنے بیٹے کے ذریعے ایک سپر پاور طاقت کو اور ایک بڑے بادشاہ کو اپنے ہی بیٹے کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس کا کام تمام کر دیا اور اس کا کام ختم ہو گیا یہ تیسرا خط تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ایسے ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بہرین کے حاکم منظر بن ساوی کے نام روانہ کیا اور حضرت علی بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خط دے کر کے قاسد بنا کر کے بھیجا لیکن ادھر سے کوئی جو ہے اسلام لانے کی بات معلوم نہیں ہوئی اور وہ بندہ مسلمان نہیں ہوا ایک اور خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا امامہ کے حاکم حوزہ بن علی کے نام سلیچ بن عمر عامری رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاسد بنا کر کے خط دے کر کے روانہ کیا اور یہ خط لے کر کے امامہ کے حاکم حوزہ بن علی کے پاس پہنچے تو اس نے تکبر کا اظہار کیا اور ساتھی ساتھ اس نے کہا کہ یہ جو ہے محمد اپنی حکومت میں سے کچھ ٹکڑا کچھ زمین مجھے دے دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی اس کا پیغام لے کر کے اس کا جواب لے کر کے پہنچے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میری حکومت کا ایک ٹکڑا چاہتا ہے میں اسے کوئی بھی ٹکڑا دینے کے لئے تیار نہیں ہوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی کی امامہ کا علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں سے نبوت کا ایک دعوے دار پیدا ہوگا اور واقعی وہاں سے مسیلمہ کذاب نام کا نبوت کا دعوے دار پیدا ہوا جسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قتل کیا گیا اور اس کا کام تمام کیا گیا ایسے ہی ایک اور خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دمشق کے حاکم حارس بن ابی شمر غصانی کے نام روانہ کیا اور حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاسد بنا کر کے لیٹر دے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب روانہ کیا لیکن وہ بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا ایک اور خط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا عمان کے بادشاہ جیفر اور اس کے بھائی عبد کے نام یہ دونوں بھائی وہاں کی ذمہ داری وہاں کی حکومت سبال رہے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے نام خط لکھا اور ابھی جلد ہی اسلام لانے والے صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قاسد بنا کر کے وہ خط دے کر کے روانہ کیا وہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور انہوں نے دونوں بھائیوں سے ملاقات کی لیکن یہ دونوں بھائی پسو پیش میں رہے حالات ادھر سے ادھر ہوتے رہے بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ اخیر اخیر میں دونوں بھائیوں نے صلاح اور مشورے کے ساتھ دونوں بھائیوں نے اسلام قبول کر لیا اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جواب لکھا آپ کی دعوت کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی شریعت کو انہوں نے مان لیا مسلمان ہو گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گئے یہ مختلف خطوط تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں کے ذمہ داران مختلف حکومتوں کے بادشاہ اور مختلف علاقوں کے رہنما اور عمرہ کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیے میں نے اب تک سات خطوط کا تذکرہ کیا ایک اور خط جو بڑا اہم خط تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ قیسر کی جانب روانہ کیا اس کے اندر تفصیل ہے اس کے اندر کئی ایک باتیں ہیں انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں قیسر کے نام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا اس کا تفصیلی تذکرہ پیش کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ